کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک ڈبل بیٹ ہے جو پالش ہدا ہے اس میں کون سے مٹیریل کو جوز کیا گیا اور پالش کیسے کیا گیا یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اینڈ تک اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈبل بیٹ ہے یہ اس کے اوپر جو بورڈر ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گولہ لگا ہوا ہے اس کو جو پالش کیا گیا ہے وہ دیار کلر میں کیا گیا ہے دیار کلر سپریٹ اور دانہ لاک میں ملا کے اس کو کیا گیا اور یہ دیکھیں اس پہ جو ریشے بنے ہوئے ہیں یہ جو ریشہ آپ کے سامنے ہی بنا ہوا ہے سیم لکڑی کی طرح یہ کیسے بنایا گیا ہے یہ میرے پچھلی ویڈیوز میں جب آپ دیکھیں گے اور یہ بیچ میں یہ جو بورڈر ہے یہ جو بلیک کے بیچ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو چھوٹا ٹکڑا لگا ہوا ہے نیچے درمیان میں یہ پلاسٹک جو شاپر ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہم یوز کر کے پھینک دیتے ہیں یہ شاپر کی مدد سے یہ ڈیزائنیں بنی ہوئی ہیں میں آگے چل کے آگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس شاپر سے آپ کیسے ڈیزائن پولش کے تیار کر سکتے ہیں تو باقی جو بھی بیٹ کی لکڑ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بیچ میں جو اس کے یہ بلیک کلر میں جو پولش آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہارڈ بورڈ کی شیٹ ہے اس سے اس بیڈ کو تیار کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ برش کی مدد سے یہ لہریں آپ بنا سکتے ہیں اور یہ میرے پچھلے ویڈیوز میں موجود ہے اس کا طریقہ دیار کلر کا پولش لگا کے کلر کامبینیشن آپ دیکھ لیں اگر آپ اپنے فرنیچر کو کسی کو بھی کرنا کسی ڈبل بیٹ کو اگر آپ کرنا چاہا رہے ہیں تو یہ بہت ہی پیارے شیپ میں بن جائے گا اور برش کی مدد سے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ بہت ہی خوبصورتی آ جاتی ہے نکھار آ جاتا ہے جب پالش آپ کا فائنل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس پر سندرس کے کوڈ لگے ہوئے ہیں چمک لگی ہوئی ہے یہ شاپر شاپر ڈیزائن ہے یہ آپ دیکھ لیں ہاتھ پلاسٹک شاپر جو ہم بیکار سمجھ کی پھینک دیتے ہیں ان سے ہزاروں لاکھوں ڈیزائنیں بن جاتی ہیں یہ اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو انشاءاللہ اس کا کام باریکی سے سمجھاؤں گا یہ آپ دیکھ لیں کتنا پیارا کلر کامبینیشن بنا ہوا ہے بیڈ دور سے کتنے خوبصورتی اس کی نظر آ رہی ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں